امپروف کونفیڈنس اس کے علاوہ جو والدین خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کے بچے بھی خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تب تک اسی طرح کے مسائل کا شکار رہیں گے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بے شمار خوبیوں سے نوازہ بھی ہے پھر کیوں ہم ان تمام خوبیوں کو بھول کر چند خامیوں پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں جو چیز زیادہ ہے وہ کیوں ہمیں نظر نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ ہم ہر کسی کو ہمیشہ بچپن سے برا بھلا کہہ کر اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں والدین خود احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کو بھی احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان کی شخصیت تباہ و برباد کر دیتے ہیں خود اعتمادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر کام بخوبی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی مشکل مسئلے کا سامنا ہو تو آپ یہ جانتے ہیں کہ محنت اور کوشش کر کے اس پر قابو پائے جا سکتا ہے خود اعتمادی دراصل مختلف شعبوں میں آپ کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اندازہ لگانے کا موثر پیمانہ ہے جس شعبے کی معلومات بہتر ہوگی اس میں آپ کی خود اعتمادی بھی زیادہ ہوگی اس لیے جب آپ کسی شعبے میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس شعبے میں آپ کی معلومات کافی نہیں ہیں خود اعتمادی کو کامیابی کی کنجی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے زندگی کے مسائل کا سامنا مشکل نہیں رہتا خود اعتمادی کی کمی خواتین کے تمام خوبیوں اور قابلیت پر پانی پھیر دیتی ہے خواتین کا شرمیلہ پن ناکامی کا خوف اور احساس کم تری ان کی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے ایک خود اعتمادی سے سرشارد شخص زندگی کی مشکلات پر قابو پا کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے اگر ایک شخص اپنے آپ پر اعتماد نہیں رکھتا تو وہ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں شک و شوبہ کا شکار ہوگا اسے اس بات پر اعتماد نہیں ہوگا کہ میری کامیابی یقینی ہے تو وہ اس کی جد و جہد زائع ہو جائے گی آپ نے کئی ایسے شخص دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں اگر مجھ میں فلا قابلیت ہوتی تو میں دنیا کو حیران کر دیتا حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں قابلیت کی کمی نہیں ہوتی بلکہ خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن وہ اپنی خود اعتمادی میں کمی کی وجہ سے اس جہور کو ابھارنے کا موقع نہیں دیتے نتیجتن ناکام رہتے ہیں ماہرین کے نزدیک عوصت ذہن کے حامل لڑکوں اور لڑکیوں میں ہنسوں کے دعو پیچ کو سمجھنے کی صلاحیت یقصہ ہوتی ہے تاہم لڑکیاں اعتماد کی کمی کی وجہ سے اس شعبے میں پیچھے رہ جاتی ہیں ماہرین کی ٹیم نے ماضی میں اس زمن میں کی گئی تحقیقات کو بھی غلط قرار دیا جن کی روح سے لڑکیاں سائنس کے مضامین اور ریاضی وغیرہ میں دلچسپی کی کمی کی وجہ سے ناکام رہتی ہیں ایک نامور پروفیسر کے مطابق لڑکیوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ ان کا حل کیا ہوا سوال صحیح بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرچہ بے دلی سے حل کرتی ہیں اور زیادہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا پاتی اس کے برعکس لڑکوں کو اپنے اندر کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہوتا ہے اس لیے وہ بے خوف ہو کر اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے سوالات حل کرتے ہیں ماہوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ریاضی کی مشک حل کرواتے ہوئے پریشان رہتی ہیں ماہرین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ والدین لڑکیوں کو بتائیں کہ اگر وہ پوری توجہ کے ساتھ اپنی تعلیم اور نسابی کتب پر توجہ دیں تو کسی بھی مضبون میں پیچھے رہنا ممکن نہیں اپنی بری آداد کو بدلنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے ابتدا میں صرف ایک آداد پر قابو پالیں پھر مزید حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا ہوگی اور جس کی مدد سے آپ دیگر بری آداد اور منفی باتوں سے دور ہوتے جائیں گے کسی سے بات کرتے وقت اس کی آنکھوں میں نظر رکھیں آئی کانٹیک اور ماحول کے مطابق قدر اونچی آواز میں بات کریں یعنی سننے والے کو آپ کی آواز اور بات واضح طور پر سمجھ میں آنی چاہیے اپنے مقصد کو مدے نظر رکھیں اور انہیں مختصر وقت اور آسان ٹارگٹ سے شروع کر دیں ایک مقصد کے حصول اور کامیابی سے آپ میں حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا ہوگی سوشل اور سماجی تعلقات میں بر چڑھ کر حصہ لیں اور معاشرے میں ایک سماجی رکن کے طور پر کام کرنے سے خود اعتمادی اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے اس لئے سماجی تعلقات بڑھانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس کے علاوہ نفسیات کا بھی خود اعتمادی پر بڑا عمل دخل ہے اپنے آپ کو نفسیاتی اور احسابی طور پر مستحکم رکھیں اگر ماہر نفسیات کہتے ہیں خود اعتمادی زندگی کے مجموعی تجربات کا نتیجہ ہوتی ہے مثلاً تجربات جہاں ہمارے اعتماد کو پختہ کرتے ہیں وہیں منفی تجربات ہمیں ناکامی سے دوچار کراتے ہیں ہمارے اندر خود اعتمادی ختم کر دیتے ہیں ہمارے اعتماد کا پارہ تھرمومیٹر کے پارے کی تنا گھٹا اور بڑھتا رہتا ہے کبھی ہم اعتماد کے انتہا سے دوچار ہوتے ہیں تو کبھی ہم بے اعتمادی کی گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں نین نہ نہ تنخواہ میں اضافہ نہ ہونا خط کا جواب موصول نہ ہونا یا دوستوں کی بے اعتمادی ہمارے اعتماد کو وقتی طور پر مجروح کر دیتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کرنے کی اہلیت سے مالا مال ہیں یہاں تک کہ خود اعتماد کا جھوٹا احساس بھی پیدا کرنے کے اہل ہیں انسان کو دوسری مخلوقات سے جو بات ممتاز کرتی ہے وہ ہے اس کی صلاحیت کہ وہ خود کو ایک الہدہ وجود کے طور پر تصور کر سکتا ہے اور اس سے خود کلامی بھی کر سکتا ہے موسیقی